ہائی گائیز پاکستانی فیملی ریکشن میں امیت کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نہیں ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے وڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے ہیں میرا نام وجہ ہاتھ ہے تو اگر آپ لوگ انسٹرگرام پر فالو ان کے تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنے کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنگ آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو آج کو بڑو بہت ہی زیادہ کمال کا ہونے والا ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ٹائیڈ آف گیونگ ٹروز اینڈ ریپورڈ نو پاکستان ٹائیڈ تو گیو ٹروز ٹو ایران مطلب کہ کافی کمال کا سین ہونے والا ہے مطلب کہ انڈیا تو مطلب تھگ گیا ہے پروز اور ریپورٹس دیتے دیتے ٹھیک ہے اب پاکستان کی باری ہے تو وہ بھی مطلب تھگ گیا ہے ایران کو پروز وغیرہ دیتے دیتے تو اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تب ہی آئیڈیا ہوگا کہ کیا ایسا سین ہے جس پہ مطلب کہ پاکستان اور انڈیا کا سین ہے کون سا ایسا سیوز ہوئی ہے ہاں وہی نا تو ارینجو بڑو کلیں گا آپ میں جگہ ڈسکرپشن میں تو کانند کرتے ہیں سٹارٹ نمشکار دوستو سوا کے تھے آپ کا پھر سے انڈی پلس نیوز میں دوستو پڑوسی دیش پاکستان دہل اٹھا ہے پچھلے تیس گھنٹوں کے اندر دوستو لٹرلی ہمیں تو پاکستان کی سینہ پر شب شک ہونے لگا ہے کہ چین کا جادو ان کے سر پر اس قدر سے چڑھا ہے کہ اب یہ اپنے سینکوں کی شہادتوں کو بھی بھولنے لگے ہیں بلوچستان کے اندر ایران کی طرف سے آتنکوادی آئے اور پاکستان کی سینہ کے دس سینکوں کو مار کر چلے گئے اور تیس گھنٹے بعد پاکستان کی سینہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے دس سینک مارے گئے ہیں آخر کار تیس گھنٹوں کا سمیں کیوں لگ گیا پاکستان کی سینہ کو اپنے لوگوں کو بتاتے بتاتے کہ ان کے دیش کے اندر اتنا بھولا آتنکوادی حملہ ہو گیا ہے لیکن دوستو یہ حملہ ہوا تو چلا ہوا لیکن ایسے چھٹ پٹ حملے جس کے اندر دو سینک ایک سینک مرتے رہتے ہیں ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی لوسٹ ہو گیا ہے کہ ایک دو سینک مرتے ہیں تو اس کی خبر کیا چلائی جائے تو اب دس سینک مارے گئے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ خبر پر خبر چل رہی ہے لیکن تیس گھنٹوں کا سمیں لینا یہ ایک بہت چنتہ کا کارنٹ ہے کہ پاکستان بھی چین کی نیتی پر چلنے لگا ہے جب گالون کلائش کے اندر بھارت نے چالیس سے بھی جیدہ چینی سینکوں کو مارا تھا تو چین کو بھی ایک سال سے جیدہ کا سمیں لگانا پڑا تھا اتنی بڑی کیزولٹیز کو مانتے مانتے لیکن چین اس سمیں بھی نہیں مانا تھا چار سینک اس نے بولے کہ مارے گئے اور اسی طریقے سے اپنے وہ بیان بدلتا رہتا ہے لیکن ہمارا پڑوسی بھی اب اسی نیتی پر چلنے کو مجبور ہو گیا ہے کہ جب آپ کے دیش میں روج سینک مر رہے ہوں تو روج آپ کو یہ خبر نہیں دینی چاہیے دوستو ٹی ٹی پی نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے بلوچ کے جو ریبلین سے اُڑھوں نے بھی اب پاکستان کی سینہ کو نشانے پر لینا شروع کر دیا ہے حال یہ جو انار کلی میں لاہور میں بلاسٹ ہوا تھا اس کے بھی تار بلوچ ریبلین کے ساتھ جوڑ کر دیکھے جا رہے تھے اور پاکستان کی سرکار ابھی کوئی فیصلے پر نہیں پہنچی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا لیکن پھر بھی یہ دوسرا حملہ ہے جو پاکستان کی سینہ پر بلوچوں نے کیا ہے یہ ساری بات اب آپ کو پتا لگی اور اب آپ ہمیں بتائیے کہ پاکستان کے اندر کتنے کشمیر بن گئی ہیں دوستو کھیبر پکتونوہ اور بلوچستان کے اندر پاکستان کی سینہ کس حساب سے لوگوں کا ایک ہینڈل کرتی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے یہ ہیومیلیشن جو دس سینکوں کے اوپر ایک آتنگوادی مارا گیا ہے یہ ہیومیلیشن پاکستان کی سینہ کس پر نکالے گی بلوچستان کے لوگوں پر نکالے گی کھیبر پکتونوہ کے لوگوں پر نکالے گی کیونکہ ٹی ٹی پی کے آتنگوادیوں اور اسی کے ساتھ بلوچ کے ریبلینس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سیما پار افغانستان کی جمین کا استعمال کرتے ہیں آج ہی نیسے موید یو سپورٹ بھی آگیا افغانستان کو کرتے ہیں کہ افغانستان کی جو جمین ہے پاکستان کے خلاف یو ضرور ہی ہے اور اب دوستو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے وہ سب ہی اوفیشل جو کہتے تھے کہ تالیبان نے گلامی کی جنجیرے توڑی ہیں اور یہ تالیبان والے ہمیں کشمیر لے کر دیں گے لے لو بیٹا کشمیر کشمیر لینا تو بہت دور کی بات ہے تمہارے دیش کے اندر ہی انہوں نے کئی کشمیر بنا دیے ہیں اب دوستو یہ بلوچستان کے لوگوں پر جو جلم پاکستان کی سینہ کرتی ہے انٹرنیشنل منچوں پر اس کی آواز بھارت اٹھاتا ہے اور اس کو دبانے کے لیے پاکستان بھارت کے کشمیر کا مددہ اٹھاتا ہے اور اب دیکھ لیجئے سیچویشن پاکستان کے اندر کس طریقے کی چل رہی ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسٹراغرام پر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر رکھی ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ پاکستان کی سینہ کے اوپر چین کی سینہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور پاکستان چین کو بھینکر طریقے سے کوپی کر رہا ہے اور ایسی اپ ڈیٹ انسٹراغرام پر آپ کو اور بھی ملتی رہیں گی تو اس لیے انسٹراغرام پر آپ فولو کر لیجئے جنہوں نے فولو نہیں کیا ہے دوستو پاکستان کس طریقے سے فسا ہے آپ دیکھئے تو سری بھارت پاکستان کو سبوت دیا کرتا تھا کہ پاکستان کے لوگ حملہ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہتیار آتا ہے لیکن پاکستان کی سینہ مو تاکتی رہتی ہے اور وہ بوڈر فنسنگ توڑ کر بھارت کی سمہ میں پرویش کر جاتا وہی کام ہو رہا ہے ایران کی طرف اور افغانستان کے طالبان کی طرف افغانستان کے طالبان والے بھی ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے ہیں اور ایران کے جو کمانڈو ہیں وہ بھی ان آتنکوادیوں کو نہیں روکتے ہیں اور وہ جم کر پاکستان کے اندر حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے سینہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہمیں ایران کے اندر جا کر سٹرائک کرنی چاہیے کیا ہمیں افغانستان کے اندر سٹرائک کرنی چاہیے لیکن پاکستان کی سینہ بے وجہ بے کسور طریقے سے ماری جا رہی ہے تو یہ تو انسیڈنٹ ہے جیسا بیج بوگے ویسا کاٹو گے اور آج پاکستان کاٹ بھی رہا ہے اور اب پاکستان کو پتہ لگ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو گلتیاں کی تھی وہ گلتیاں اب ان کے دیش کو بھگتنی پڑ رہی ہیں بلوچستان اور کھیبر پکتونوا کے اندر خیر کیا کہنا چاہو گے دوست تو پڑوسی دیش کے لیے کومنٹ سیکشن میں جروع بتائے گا تو یار اسی کی ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں پھر ریویوی ترویار دیکھو ہم نے ان کو پالا پھر ہم لوگ اب اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں ہمارے بتے بڑے بڑے نیتاؤں نے یہ باتیں بولی ہیں اور بقایا اور جو دنیا کے دیش ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز سے پرے اٹے ہیں دور رہے ہیں اور جو دنیا کے دیش ہیں وہ ان چیزوں میں پڑتے نہیں ہو معاملہ ایسا ہے کہ یہ خود آٹ ڈالتے ہیں وہ ایک بولتے ہیں نا مکھیوں کے چھاتے میں آٹ ڈالنے والی بات ہیں اپنے یاد زخنی ہوگا تو وہی بات ہے ان کو سب کچھ کیا سب کچھ بٹھا ہے سپورٹ کی ہر چیز کیا آخر وہ ہی گلے گیڑے وہ کیا باتے ہیں بولتے ہیں کہ وہ مطلب زہر ٹائپ کے بن چکے ہیں اور جس طرح سے بھائی افغانستان کے اندر سپورٹ کے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایران کی طرف سے مطلب آ رہے ہیں ٹی ٹی پی والے جو بھی ہیں اب سین کافی خراب ہو چکے ہیں مطلب آٹیک ہو رہے ہیں اور تیس گھنٹے کا ٹائم لگ چکے لیکن چلو ٹائم جتنا بھی لگا دس بارہ جتے بھی فوجی شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے چون چون کے مارو ان کو ان کو چھوڑو کدھر بھی نہیں جدھر بھی نظر آئے کہ گولی کلا ہوئے ان کا علاج کوئی ہے بلکل اب جیسا کہ دیکھو نا اب آٹیک ہوا آرمی پہ مطلب آرمی شہید ہو گئے ہمارے اس کو بدلہ کہوں کیسے لیا جائے گا وہ تو چلے گئے ہیں ادھر پی ایم ہوتا نا احمودی وہ کہتا کہ بھائی یہ جدھر سے ہوا ان میں ادھر جا گئی دیکھو نظر اسی کوئی سار اٹھاتا ہے جو گولی زیادہ ٹھوکتے ہیں صحیح کرتے ہیں ان کا علاج یہی ہے جو بھی فضاد اور آتنگوادی ہو اس کا علاج یہی بنتا ہے گولی کے علاوہ اس کا اور کوئی نظر بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں جس طرح پہلے انڈین کو پروز دیتا ہوتا تھا کہ بھائی یہ تمہارے آتنگوادی آتے ہیں یہ کرتے ہیں وہی پاکستان سے ایران کے ساتھ کر رہا ہے کہ بھائی پروز دے رہا ہے ریپورٹیں دے رہے کہ تمہاری طرف سے آئے ہیں آتنگوادی ادھر سے وہ ٹال رہا ہے وہ بادت جیسا کرو گے ملکل اصل مسئلہ ہے اس چیز کو روکا نہ گیا نا یہ کام خراب اور ہمارے یہ بھی بول دیا گیا نیوزز پہ یہ چیز آ چکی ہے ہمارے کہ بھائی یہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ٹیرریزم کا بڑھ چکا ہے پاکستان کے لئے بلکل وجہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو بندے جو یہ آتنگوادی ہیں یہ فوج پہ عملے کمرے سے عملہ کرنے سے نہیں گبراتے یہ عام شہریوں پہ کیا کریں گے عام شہری تو محفوظ ہی نہیں کدھر تو پھر میں کہتا تباہیہ برپا گیا کدھر محفوظ رہ سکتا ہے بندہ ان کے پاس سارے تھیار اصلہ ملدہ سب کو جو ہوتا ہے فوج کے پاس تب بھی شہید ہو رہے ہیں عام ناغرے کے پاس کیا ہے بلکل کچھ بھی نہیں تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہیں اس ویڈو کا بارے میں ویڈو ایشہ لوگا تو لائک کومنٹ شیئریں سبسکرائب کریں ادھر ویڈو فتم کرتے ہیں اب تو بہت زیادہ خیار رہے ہیں تو بھائی